اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں والنٹ خلوہ اکھروڈ کا حلوہ سردی آگئی ہے تو میں نے سوچا آپ سے کچھ خلووں کی ریسپی شیئر کروں بہت ہی مزے مزے کی خلوے ہم بنائیں گے تو یہ دیکھیں آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ والنٹ حلوہ یعنی اکھروڈ کا حلوہ یہ دیکھیں میں نے اکھروڈ لیے اکھروڈ لے کے تو میں نے ان کو چھلکے ان کے س chocolate کر لیے تو اندر سے خلوڈ نکال کے تو یہ دیکھیں ان کو میں نے باریک باریک سا اتنا باریک نہیں یہ دیکھیں اتنے موٹے moodan اتنے تنے میں نے اس کے proteins کر لیے تو ہم اسی سینکھوانٹورٹی میں ہم دودھ لیں گے یعنی ملک آپ نے جتنے خلوڈ لینے اتنا ہی دودھ لینے سینکھوانٹورٹی میں ہو یعنی اگر ایک کپ دودھ لینے تو ایک کپ یہ خلوڈ لینے سب سے پہلے ایک باؤل میں میں دودھ ڈالوں گی اور اس کے اندر ہی میں خروت ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ لیں اتنے موٹے موٹے ہیں کیونکہ ہم ان کو بعد میں پھر چاپ کریں گے اس کو دودھ میں بگو کے رکھنا ہم نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ دو گھنٹے یا ڈیڑ گھنٹہ رکھ لیں لیکن کم از کم ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے لازمی بگویں گے پھر اسے ہلوے کا فلیور بہت ہی زبردست ساتا ہے بہت مزے کا ہلوہ بنتا ہے ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے بگو کے رکھتے ہیں اوپر سے کور کر دیں کسی چیز کے ساتھ پھر آفٹر ون آور یعنی ایک گھنٹے کے بعد پھر ہم اس کو بنانا شروع کریں گے یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ایک گھنٹے بعد ہم ایک فوڈ پروسس لیں گے یا کوئی بھی گرائنڈر لے لیں اس میں ڈال لیں یہ موٹے موٹے تو اس میں آ جائیں گے جو باریک باریک رہ جائیں گے میں سٹینر لے کے سٹین کر لوں گی اس کو یہ دیکھیں کچھ تو میں نے پروسس میں نکال لیے کچھ کو میں سٹین کر لوں گی سٹینر لے کے کوئی بھی تو اس طرح کر کے سٹین کر لیں گے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ کے لیے صرف بس ایک ایک دو دو دفع کریں گے بس ایک سیکنڈ کے لیے یہ دیکھیں اس کے یاسی پیسٹ بنی ہے یہ دردرا سا بن گیا بلکل یہ بلکل پیسٹ بھی نہیں بنی یہ دیکھیں چنکس ہیں اس کے اندر اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو آپ اس کو دیسی گی کوکنگ آئل اور بٹر کسی میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے کوکنگ آئل یوز کی ہے کیونکہ یہ بہت ہیوی ہوتا ہے اگر میں دیسی گی میں یا بٹر میں بناوں گی تو ڈائجیسٹ ہونے میں ذرا پرابلم ہوتی ہے یہاں پہ ویسے بھی اتنا کوئی ہارڈ ورک نہیں ہوتا کہ آپ بٹر یا دیسی گی میں بنائیں لیکن آپ کا جب بھی جس چیز میں بنانے کو دل کریں آپ وہ یوز کریں دیسی گی بٹر یا کوکنگ آئل آپ کی اپنی مرضی پہ ہے تو میں نے اس میں 6 ٹیبل سپون بھر کے لیے کوکنگ آئل یہ دیکھیں آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم نے جو پیسٹ بنائی تھی وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہائی فلیم پہ رکھے بھونیں گے یہ دیکھیں میں نے ہائی فلیم پہ رکھے اس کی بنائی کہہ رہی ہوں اکھلوٹ کا ہلوہ وہ ہلوہ جو جڈ پٹ میں بننے والا ہے بہت جلدی جلدی بن جاتا ہے بس اس کو بگھونے میں ٹائم لگتا ہے اس کو بہت کم ہے بہت جلدی بن جاتا ہے بسکر اب اس کی بنائی کر رہے ہیں یہاں پہ اسٹریج پہ تو ہائی فلیم ہوگا اور اس کو ہم نے تب تک بھوننا ہے اس کا دودھ ہے اس کے اندر جو ہم نے ایڈ کیا ہوا تھا تو وہ درائی ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے تب تک اس کی بنائی کر لی اب جو ہم نے دودھ رکھا ہوا تھا وہ سارا اس میں ڈال دیں گے اب میں اس کے اندر ڈال ہوں گی الائچی پاورڈر یہ دیکھیں الائچی پاورڈر ہاف ٹی سپون اور یہ ہے میرے پاس کیوڑا وارٹر ایس کے اندر ڈال کے تو اس کو مکس کریں گے اس سے بہت زبردست فلیور بھی آتا ہے اور شبو بھی بہت اچھی آتی ہے اس میں سے ہم نے فلیم کو میڈیم پہ کر لیتی ہوں دودھ کا ڈرائی ہونے کا تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں کہ یہ زیادہ ڈرائی ہو جائے اس کے اندر ہم دوسری چیزیں ایڈ کریں گے اور دیکھیں اس کے اندر میں ڈالوں گی شوگر یہ میں نے فور ٹی بل سپون بھر کے لیے آپ اپنی مرضی سے کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ اس کے اندر میں دیکھیں 3 ٹی بل سپون ہے گروہ گروہ 3 ٹی بل سپون ہیں ڈرائی ملک نیٹوں یا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں اس ٹیج پر آتے ہیں تو اس کا بھی کھوئے جیسا فلیور ہو جائے گا کیونکہ دودھ بھی اس میں ہے اور ملک پاوڈر بھی ہوگا تو وہ کھوئے جیسا ہو جائے گا جب آپ اس کی بھنایی کر رہے ہوں تو چمچ سے رہا لاتے دائیے گا ہر طرف سے تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں اس کا��یا ہے یہ ڈسل میں کھوٹ ایک یا پاکique حکم ہے تو یہ ہے کہ respinga ہے پڑی ہے کھوڑیا پاکہ بھی ع کوٹنا کرے گا اور ہوں تو کرتے ہیں نیچے ہیں دینی ہلو ملوہ soi کہ ہی composer کی کرپ کیا ہے نیچے ممکہ روگ بھی کرتے ہیں آپ کو کہہ کچھ کچھ یہ کہ ہے ۔، تو Videos چھٹی طرف سےارک پڑے سے مgalبائی کر جیسے کہ ہواIGHT میں خارMoز ہوچیں ممکہ ہوگی رو الآומے میں گئی کرم توستدی ہے دیکھیں اس کے اوپر میں تھوڑے سے بدان ڈال رہی ہوں اور بلیف کریں اتنا مزے کا بنائے بلکل پرفیکٹ اس کی شگر ہے کسی چیز کی اس میں کمی نہیں ہے بہت مزے کا بنائے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اوکے جی اجازت دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجئے گا تاکہ جو بھی ریسپی اپلوڈ کریں وہ آپ تک ہے ٹوٹلی فری ہے اوکے جی اجازت دیجئے لگ